بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز فور رابلپنڈی میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے دس مرلا کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سوروکیسٹر کے ویڈیو کائنڈلی آپ اینٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیریر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو کے دوران ہی شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو دس مرلا اس گھر کا سائز ہے تھرٹی بائی سیونٹی فائف جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے بیریٹ آن وان ٹو سکس میں جو ہے وہ تیس پچھتر جو ہے وہ دس مرلا پلوٹ کی ڈیمنشن ہوتی ہے اگر اس کے خوبصورت ایلیویشن کی آپ بات کر ل ہے تو اسے موٹرن طرز میں ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ کمپلیٹی جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے دو ڈیفرنٹ کلرز میں اور میڈ میں جو پیچ ہے اسے وڈن ٹیکسچر کی جو ٹائل ہے اس میں اس کا ڈیزائن کیا گیا اور ایلیویشن کو خوبصورت بنایا گیا اس کے بعد آپ خوبصورت گھر کا مین ڈور ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں جسے جو ہے وہ ایلیویشن کے ساتھ کلر کمبینیشن کیا گیا اور فردر ہم ب پڑھیں گے آپ گھر کے ڈیٹیل ویزٹ کی طرف کرنے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ ہی رہیے گا سب سے پہلے آپ گھر کا جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ایکسٹرنل لانچ چیک کر سکتے ہیں گرین ایریہ جہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت گاس کا استعمال کیا گیا اس کے بعد خوبصورت مین ڈور ہے دور کے سامنے جو ہے وہ کار ریمپ ہے جس پہ تف ٹائل کا استعمال کیا گیا فردر میں لے کے چلوں گا آپ گھر کے اندر اور باقی کام ویجٹ کر لیتے ہیں جی انٹر ہوت سوچ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے رائٹ سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ گیلری ہے انڈر گاؤنڈ یہاں پہ وارٹر ٹینک اویلیبل ہے وارٹر پمپ لگائے گئے ہیں دونوں پورشن کے لیے الہدہ الہدہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ٹو سائٹ بیریٹ آن بائلاز کے مطابق گیلری یہاں پہ دی جاتی ہے اس میں بھی فلورنگ جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہے آپ اندر والی چاروں والز پہ چیک کر سکتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل والز پہ جو ہے وہ کمپلیٹلی راک وال کا استعمال کیا گیا اور یہ میں آپ کو سائٹ گیلری تھوڑا سا اس کا چیک کروا دوں جی یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس فلور کے لیے الہدہ سے پروپر سیپرٹ انٹرنس ہے باہر سے اور ایکس ایکس کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں گرونڈ فلور کی مین ایکسس ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ جو سامنے ڈرائنگ روم کی ایک ایکسس ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال پہ جو ہے وہ آیت کریمہ لکھی گئی ہے فردر آپ بڑھیں گے گھر کے اندر مین ڈور سے اور باقی کا ہم وزر چیک کر لیتے ہیں ویڈیو کو کرنے لیے آپ پینٹ تک لازمی دیکھیں گا بہت ساری جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملتی ہے کنسٹرکشن سے ریگارڈنگ اور میپ اور فلور پین کے ریگارڈنگ آپ کافی چیزیں جو ہے وہ اس میں آپ کو ہلپ اوٹ کر سکتی ہیں مین ڈور سے اینٹر ہونے سے پہلے آپ سٹیپ پہ چیک کر لیں جیٹ بلیک گر نائٹ کا استعمال کیا گیا اس کے سٹیپ پہ اینٹر ہوتی ہیں ویڈیوٹس تو بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ خوبصورت فاؤنٹین ڈیزائن کیا گیا اور لیفٹ شائٹ پہ جو ہے وہ گھر کے اندر سے کنیکٹیوٹی ہے فرس فلور کے لیے رائٹ شائٹ پہ میں بڑھوں گا تو ویڈیوٹس گھر کا باقی ایریہ ہے خوبصورت ٹی وی لاؤنچ ہے ہمارے سامنے انٹر ہوتی اور رائٹ شائٹ پہ آپ دیکھ لیں یہ خوبصورت میرر لگایا گیا جی ٹی وی لاؤنچ میں آگے جانے سے پہلے لیفٹ شائٹ پہ جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ اس کا پاورڈر روم چیک کروا دیتا ہوں جی وی اس کا پاورڈر روم ہے سٹیرز کی نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں رائٹ شائٹ پہ سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائنگ روم کو وزٹ کریں گے جی وی اس ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈیلیشن وینڈو ہے سکیوٹی گل کے ساتھ اوپر خوبصورت آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں رائٹ شائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو وال کو خوبصورت بنانے کے لیے وال گلوب ہے اور خوبصورت پینٹنگ کا استعمال کیا گیا اور اس سائٹ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وال کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ سیلنگ کے بارڈر پلس اس کے میڈ میں جو ہے وہ خوبصورت وال پیپر کا استعمال کیا گیا تھوڑا میں موو ہوتا ہوں اور دوسری سائٹ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اس وال کو مین وال آپ چیک کر سکتے ہیں اسے بھی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ڈرائنگ روم سے واپس ہم نکلیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹائل پیٹرن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں اور باقی ایریا میں جو ہے وہ تھرو آؤٹ یہی ٹریبل کرے گا جی ورز اب ہم بڑھتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کی طرف تو ٹی وی لاؤنج میں سب سے پہلے آپ ٹائل وقت چیک کر لیں سیم وہی پیٹرن ہے جو کہ ڈرائنگ روم میں ہے اور بیڈرومز میں بھی وہی پیٹرن آپ کو ملے گا رائٹ شائٹ پہ آپ دیکھ لیں وال کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے جو بارڈرز ہیں وہ سیلنگ کے ڈیزائن کی گئے ہیں اور اس کے میڈ میں جو ہے وہ خوبصورت والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے بلکل سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹی وی لاؤنج کی میڈیا وال آگئی ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیلپس آویلیبل ہیں اور اس کی ایلی ڈی یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے اور اس کی بیک پہ جو ہے وہ یووی شیٹ کے ساتھ اس کی میڈیا وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے فلور پین اگر میں آپ کو گائیڈ کر دوں تو سب سے آپ پہلے چیک کریں یہاں سے ہم انٹر ہوئے پورٹ سے ہم انٹر ہوتے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا ایریا ہے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فرس فلور کے لیے گھر کے اندر سے کنیکٹیویٹی ہے اس سائٹ پہ پاورڈر روم ہو گیا اس سائٹ پہ میں موجود ہوں جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت کچن آ گیا ہے کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا پواپر دونوں آپشنز اس میں موجود ہیں سلائٹس دور تو اگر آپ اوپن کر دیں گے تو اوپن کچن ہو جائے گا اور اگر کلوز کر دیں گے تو پواپر کلوز کچن ہو جائے گا مزید ٹو بیٹ روم کی اکومیڈیشن ہے اس کے گراؤنڈ فور پہ اس کو بھی ہم وزٹ کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف کچن میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اس کے سلائٹس دور چیک کر سکتے ہیں وڈ کے یہ دور دیزائن کی گئے ہیں اور اس کے میڈ میں جو ہے وہ گلاس کا استعمال کیا گیا کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو نیچے کچن کا جو ٹائل پیٹرن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں کروکری کبرز آ گئی ہیں ریفریجیٹر کی یہاں پہ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے ڈور بیک سائٹ پہ اگزیٹ ہوگا جو لیفٹ سائٹ کی گیلری ہے سائٹ گیلری وہاں پہ کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں تو گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے تھوڑے ڈیفرنٹ کلر میں ہے ملٹی کلرز ہیں نیچے آپ اس کی خوبصورت کبرز چیک کر سکیں اور اوپر بھی آپ اس کی کبرز دیکھیں گے برنر اویلیبل ہے برنر کی اوپر آپ اس کا رینج ہوت چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ موو ہوں تو گھر سنگ آ گیا سنگ کے اوپر آپ بڑے سائز کی وینٹیلیشن وینڈو دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی گیلز کے ساتھ اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاوس فین کو لگایا گیا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف وال پہ جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے اوپر آپ لاس میں اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں کلوز کچن ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے ہم ٹی وی لاؤنچ میں نکلیں گے اور اب ہم بیڈروم کی اکومڈیشن دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے بیڈروم فرسٹ میں یہ بیڈروم فرسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فیچرڈ وال ہے اسے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا وال پیپر اور پلس جو ہے وہ بٹر فلائی ڈیزائن کیا گیا وڈ کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ سلائٹس ڈور میں جو ہیں وہ اس کی خوبصورت کبرز آگئے ہیں اس بیڈروم کی لیفٹ سائٹ پہ آپ چیک کر لیں تو وینٹیلیشن وینڈو ہے سکیوٹی گل کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ واشنوم ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں جی ورز یہ آپ اس کا اٹیچ واشنوم چیک کر سکتے ہیں کمپلیکٹی ٹائل برک ہوا ہوئے ہیں کموڈ آویلیبل ہے وینٹی ہے اور شاور ایریے اس میں رگایا گیا بہری ٹون وان ٹو سکس میں جو ٹین مرلا پلوٹ کی ڈیمنشن ہے وہ موسکی جو ہے وہ تھرٹی بائی سیونٹی فائیف ہے تیس پہ چتر جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے اور اس میں جو فلور پین ہے وہ آلماس یہی ہوتا ہے سیکنڈ بیٹو میں ہم موجود ہیں اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں فین کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں وینٹی لیشن وینڈو ہے سیکیورٹی گیل کے ساتھ اور نیچے جو ہے وہ ٹائل پیٹرن آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اٹیچ واشنو کی طرف بڑھیں گے تو ویورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے واشنو میں جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹائل برکھوا ہوئے شاور لگایا گیا ہے وینٹی ہے اور کموڈ کا استعمال کیا گیا ٹو بیٹرون کی اکومیڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا وزٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ویورٹس اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرس فلور کی طرف اور وہاں کے فلور پین وہاں کے انٹیوری ڈیزائنز کو ہم چیک کر لیتے ہیں جی گھر کے اندر سے ہی ڈور کنیکٹیڈ ہے وہیں سے ہم چلیں گے جی یہ ڈور جو ہے وہ آپ کو سائٹ گیلری سے علایدہ سے ایکسیس دے گا اگر آپ پروپر پوزشن کو جو ہے وہ رینٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی اس میں موجود ہے سٹیرز پہ آپ دیکھ لیں گو اس ماربل کا استعمال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت وال کو ڈیزائن کیا گیا جی ورز اوپر آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا ٹی وی لانچ ملے گا فلور پین آلموس کمپلیٹلی سیم ہے بٹ جہاں پہ گرانڈ فور میں ڈرائنگ روم ہے وہاں پہ فرسٹ فور پہ جو ہے وہ ایک پروپر بیڈروم دیزائن کر دیا گیا ہے ایکسٹریم رائٹ ہوتا ہوں تو یہ سٹیرز جو ہیں وہ ممٹی کی طرف جا رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بیڈروم کو وزیٹ کر لیتے ہیں کہ بیڈروم جو ہے وہ کمپیٹیوی جو ہے وہ دوسرے بیڈروم سے بڑا ہے سائز میں ماسٹر بیڈروم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں بالکل سامنے آپ وینٹیلیشن وینڈو دیکھیں گے اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فیچر وار کو ڈیزائن کیا گیا جی نیچے آپ ٹائل بک دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ کبرز آگئی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش روم ہے جی واش روم کے بعد ٹیرس کو راستہ ہے اسی بیڈروم سے ٹیرس میں جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریلز جو ہے وہ اس کی میٹل کی ڈیزائن کردہ ہیں اور رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے وہ کمپلیٹی والز پہ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا اوپر آپ سیلنگ ڈیزائن جیک کر لیں بیڈروم فرسٹ ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کی طرف جی واش ٹی وی لاؤنج کا جو تمام تھیم ہے وہ سیم گراؤنڈ فور کی طرح ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وال پہ جو ہے وہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ کی بورڈرز کے ساتھ اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں وڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھا گیا ہے سامنے میڈیا وال آگئی ہے اور بلکل سامنے آپ دیکھ لیں کچن آگیا ہے اور ٹو بیڈوں کی اکومنڈیشن مزید ہے اس کچن کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں پروپر جو ہے وہ اوپن کچن ہے اگر آپ اس کچن کو کلوز بھی بنانا چاہتے ہیں تو گراؤنڈ فور کی طرح جس طرح سلائٹس ڈور ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ یہاں پہ بھی بعد میں گھر کو بائے کرنے کے بعد یہاں پہ سلائٹس ڈور لگا کے اس کچن کو کلوز کچن بنا سکتے ہیں ابھی ہم کچن میں چلتے ہیں تو اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں کبرز اویلیبل ہیں اوپر اور نیچے یہ جو آپ کو گرینی گرینی سی لک آ رہی ہے یہ بیسیکلی شیٹ ہے اس وڈ کے اوپر جو ہے وہ پلاسٹکی شیٹ لگائی گئی اسے سیف کرنے کے لیے بیسیکلی جو وڈ کا کلر ہے وہ اس کلر کے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہی کلر جو ہے وہ یووی شیٹ کی یہ کبرز ہیں یووی شیٹ لگائی گئی ہے اور یہ آپ کو سارا کلر وہی ملے گا یہ میں آپ کو اس کا شیٹ اتار کے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایسے آپ شیٹ کو اتاریں گے تو آپ کو نیچے سے جو ہے وہ ماربل کا کلر جو ہے وہ اس میں ملے گا کاؤنٹر کے ہم بات کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گرے نائٹ کا استعمال کیا گیا سنگ کا آگیا سنگ کے اوپر سویورز وینٹیلیشن وینڈو ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاوسٹ فین ہے اس سائٹ پہ ہم چلیں تو آپ برنر آگیا جی برنر ہے اور برنر کے اوپر آپ اس کا رینجوٹ چیک کر سکتے ہیں اوپن کچن کے بعد ہم بڑھیں گے ہم نے وزٹ کر لی ہے اور مزید دو بیڈروم کی اکومنڈیشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی برنر ہے اس کا سیکنڈ بیڈروم آگیا اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے نیچے آپ ڈائل وقت دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو آگیا اور کبھر زیریہ آگیا اور رائیٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو ڈیزائن کیا گیا اٹیٹ واشنوم کی طرف بڑھتے ہیں اگر آپ پاکستان کی کسی بھی سیٹی میں ہماری کمپنی سے کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کو ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں ٹو ڈی اور ٹری ڈی کی شکل میں اپنے گھر کا میپ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں فلورپرین ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈیزائنز ٹیم آویلیبل ہے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پہ کوڈینیٹ کر کے جو ہے وہ ڈیزائن کے ریگارڈنگ جو ہے وہ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تھرڈ بیڈروم میں موجود ہوں سامنے آپ دیکھ لیں وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو آگیا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ اس کی قبرز چیک کر سکتے ہیں اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا ٹیچ واشلوم آگیا واشلوم میں بھی جو ہے وہ کمپلیٹی ٹائل ورک ہوا ہوئے شاور ایریا ہے کموڈ ہے اور وینٹی کا استعمال کیا گیا ویورس تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ فرس فلور کا بھی ویزیٹ کمپلیٹ ہو گیا اگر پورے گھر کی بیڈروم کی اکومیڈیشن کی بات کریں تو فائیف بیڈروم ہاؤس بنتا ہے جو کہ لوکیٹیڈ ہے بیہریٹ آن فیز فور راول پنڈی میں ویورس اگر ہم اس گھر کے پرائز کی بات کر لیں تو چار کروڑ پچھتر لاکھ جی ورس چار کروڑ پچھتر لاکھ اس گھر کی جو ہے وہ آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں سیون کوارٹر آپ دیکھ لیں اٹائٹ واشلوم ہے اوپر فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی چپس کی ہوئی ہوئی ہے فردر اس سائیڈ پہ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کی اس کی ٹینکی ہے بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ سرونٹ کے لیے سیپر سے ایکسیس ہے میٹل کی سریرز ڈیزائن کی گئی ہیں چاروں سائیڈ پہ آپ والز پہ چیک کر سکتے ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا گھر کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو ایزی لی ایکسیس ہے آپ اس گھر کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مسجد ہے بڑی مسجد ہے بیجر ٹون فیس فور کی اور ایزی لی آپ جو ہے وہ ویڈین فائیف منٹ آپ جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس گھر سے اور ویڈین ٹین منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ آپ اسلامباد ایکس پہ سائیوے کو ایکسیس کر سکتے ہیں فردر اگر آپ اس گھر کو وزیٹ کرنے میں اور بائی کرنے میں انٹسٹیڈ ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ کارڈینیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں گے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کینلی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو کینلی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو آپ چینل پہ نہیں ہے تو کینلی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ہے وہ ویڈیو ٹائم لی آپ کو جو ہے وہ ہاؤس ٹورز کی ملتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ